ایم پی اے جھنگ مولانا معاوی آزم صاحب آپ کے ساتھ میں خطاب فرمائیں گے ایم پی اے جھنگ مولانا معاوی آزم صاحب یتیم دھرتی کے قاتلوں سے کوئی نہیں جو کساس مانگے میں اپنے بچوں کو درس دے کے اگر لگا دوں تو کیا کروگے اے گنگ بحرود جیوگے کب تک زمین کے سینے پہ بوجھ بن کر میں سارے ناغوں کے سب ٹھکانے تمہیں بتا دوں تو کیا کروگے ایم پی اے جھنگ مولانا معاوی آزم صاحب الحمدللہ اللہ ذی فضلنا على کسیر من عباده المؤمنین رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترزاہو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ العظیم درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کی اس پروکار تقریب میں قرآن مجید کی تلاوت آپ سمات کر رہے ہیں اور سنانے والے لوگ پاکستان کی دھرتی سے نہیں بلکہ میرے نبی کے وطن کے قریب سے آئے ہیں اور ان لوگوں نے جب یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی تو ایمان کو تازگی ملے اور جب ایمان تازہ ہوا تو توجہ فوراً اس طرف گئی کہ چودہ سو سال کے بعد آج یہ عرب قرآن پڑتا ہے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور چودہ سو سال پہلے جب آمنہ کے لال نے پڑا ہوگا تو قیفیت کیا ہوگی آج یہ قرآن پڑتے ہیں تو دلوں کا محل اتر جاتا ہے جب مصطفیٰ نے قرآن پڑا تو حبشے کا بلال انگاروں پہ لیٹ گیا آج یہ قرآن پڑتے ہیں تو دل میں پھول کھلتے ہیں مصطفیٰ کریم نے قرآن پڑا تو قرآن مجید کہتا ہے قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَهِ الْإِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَان جب حضور کی زبان سے صحابہ اکرام نے قرآن سنا قیفیت کیا ہوئی صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ پہ نہیں رہے صحابہ کے دلوں سے کفر نکل گیا فسق نکل گیا اسیان نکل گیا اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو بٹھا دیا اور صرف بٹھایا نہیں مصطفیٰ کریم نے ان کے دلوں میں قرآن بٹھایا صرف ایمان نہیں قرآن کا تزیّنہو فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کا اللہ نے میک اپ کر کے ایمان کو اللہ نے دلہن بنا کے ایمان کو اللہ نے خوشبو لگا کے ربہ بٹھائے گا کہا کہا حبشے کے کالِ بلال کے دل میں بٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضور علیہ السلام کے قلبِ انور پہ نازل کیا اب حضور نے قرآن پڑا تو دلوں میں ایمان آیا اور دلوں سے کفر نکلا اور حضور علیہ السلام سے سننے والوں نے جب قرآن پڑا مشہور واقع ہے آپ حضراتِ علماءِ کرام سے سنتے رہتے ہیں حضرتِ عمرِ فاروق کے قبولِ اسلام کا واقعہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ قتل کا ارادہ کیا اپنے گھر سے نکلے تو بپرے ہوئے تھے آنکھیں لال تھی اور نیام میں تلوار تھی کسی نے کہا عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو کہاں بس ایک ہی فیصلہ کیا ہے یہ جو روزانہ کی بنیاد پر بندے ہمارے کلمہ پڑھ کے محمد کی فوج میں جا رہے ہیں آج کیوں نہ اس نبی کا کام تمام کر دیا جائے محمد کی طرف بات میں جانا پہلے گھر کی خبر لے تیری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے غصہ زیادہ ہوا غصہ زیادہ ہوا اور تید قزموں سے دوڑتے ہوئے گھر کے قریب پہنچے ڈھکا دیا تو دربادہ کھل گیا اب اندر داخل ہوئے حضرت عمر کے پہنچتے ہی بہن نے قرآن مجید کے صفوں کو چھپا دیا آپ علماء اکرام سے واقعہ سنتے رہتے ہیں حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا اب بہن مار کھاتی رہی لیکن اس کے جواب میں کیا کہتی بات یہ ہے تو بھی خطاب کا بیٹے ہیں میں بھی خطاب کی بیٹے ہیں اور فر کی طرح ہے تو کفر میں سخت ہے اور میں اسلام میں سخت ہوں اب تیرا جو جیہ تیہ کر میں تو محمد کریم کے دامن کو تھامنے کے بعد دوبارہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور کسی شاعر نے کیا کہا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر ابن خطاب کی بہن نے اس وقت گویا یوں کہا بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتی میں راہ حق پہ آ چکی ہوں ہرگز پھر نہیں سکتی حضرت عمر فاروق نے جواب میں کہا بہن وہ کیا ہے جس نے تجھے مجھ سے بیگانہ کر دیا ذرا مجھے بھی تو سناؤ میں بھی تو سنوں کہا گالے ہے لا يمسوہو اللہ المتحرون پاک ہتھ لاسک دینے نا پاک ہتھ نہیں لاسک دینے حضرت عمر فاروق نے تلاوت سنی بہن کی زبان سے اور پڑا توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اللہ تذکرہ تلیمہ یخشا تنزیلا ممن خلق الارز والسماوات الالا الرحمان ولل عرش استوا لہو ما فی السماوات وما فی الارز وما بینہما وما تحت السرا وانت جہر بالقول فانہو یعلم السر و اخفا اللہ لا الہ الا ہو حضور نے قرآن پڑھا دلوں میں ایمان آ گیا یہاں حضور قرآن نہیں پڑھ رہے حضور کی خادمہ حضور کی غلام حضور کی کلمہ پڑھنے والی عمر ابن خطاب کی بہن قرآن پڑھتی ہے بس قرآن پڑھتے گئے عمر کی آنکھوں سے آنسو آتے گئے اب جب عمر ابن خطاب بہن سے قرآن مجید کو سن کر حضور کے دربار کی طرف گئے تو صحابہ اکرام نے حضور کو بتلایا یا رسول اللہ عمر آ رہے عمر آ رہے حضور نے جواب میں کیا فرمایا وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر بچھا دو پل کے راہوں پر خدا سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اب یہ کیفیت ہے جب میرے نبی قرآن پڑھے دلوں کا حال بدلتا ہے میرے نبی کے ماننے والے قرآن پڑھے دلوں کا حال بدلتا ہے ابو بکر قرآن پڑھے صبح سے شام تک قرآن پڑھنے کی برکت سے چھے لوگوں کے دلوں میں اسلام آیا اور ان چھے کو لاکے حضور کے دربار میں کھڑا کیا اور کلمہ پڑھا دیا لیکن جھنگ والوں بات ابھی ختم نہیں ہوئی ایک وقت وہ تھا جب مصطفیٰ بکر نے تلاوت کی ایک وقت وہ تھا جب کربلا کے شہید حسین نے تلاوت کی ایک وقت وہ تھا جب چالیس دن کے بھوکے پیاسے عثمان نے تلاوت کی ایک وقت وہ تھا جب اللہ نے خود تلاوت کی یہاں مصر کا کاری پڑے ایمان تازہ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ نے خود قرآن کی تلاوت کی ہوگی دنیا میں ایک عنوان پر کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ایک عنوان نہیں کتاب ہے کہ عنوان ہزاروں ہیں آج سائنس کیا کہتی ہے سائنس کیتی ہے ہم جس تجو میں ہیں کہ آسمان سے پہلے کیا تھا اور بڑی تحقیق کے بعد سائنس کیتی ہے مبارک ہو ہم پتا چلالے میں کامیاب ہو گئے کہ آسمان و زمین سے پہلے پانی تھا قرآن کہتے ہیں اتنا ٹائم کاہے کو ویسٹ کیا ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا سائنس کیتی ہے ہم بتانا چاہتے ہیں زمین و آسمان سے پہلے کیا تھا زمین و آسمان سے پہلے کیا تھا قرآن بتاتا ہے زمین کتنے دن میں بنی قرآن بتاتا ہے آسمان کتنے دن میں بنا قرآن بتاتا ہے لوہ محفوظ میں تھا نا اسی طرح محفوظ تھا جس طرح حضور کے قلب انور پہ آیا زمین کیسے بنی قرآن بتاتا ہے ستارے کتنے دن میں بنے قرآن بتاتا ہے سورج کتنے دن میں بنا قرآن بتاتا ہے آدم کو کیسے پیدا کیا قرآن بتاتا ہے پسنی سے ہوا کو پیدا کیا قرآن بتاتا ہے دونوں کو جنت میں ٹھہرایا قرآن بتاتا ہے شیطان نے دھوکھا دیا قرآن بتاتا ہے جنت سے نکالے گئے قرآن بتاتا ہے بچھڑ گئے قرآن بتاتا ہے مل گئے قرآن بتاتا ہے سلسلہ انسانی کا آغاز ہوا قرآن بتاتا ہے حابیل و قابیل کے لڑائی قرآن بتاتا ہے پہلا قتل قرآن بتاتا ہے دونوں کی قربانی قرآن بتاتا ہے ایک کا قبول ہونا قرآن بتاتا ہے سالے کا آنا قرآن بتاتا ہے ہود کا آنا قرآن بتاتا ہے پہاڑ سے اونٹ بھی کا نکلنا قرآن بتاتا ہے حضرت عیسیٰ و یحییٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے مصطفیٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے ابوبکر کا آنا قرآن بتاتا ہے عائشہ کا پاک ہونا قرآن بتاتا ہے صحابہ کا میار ہونا قرآن بتاتا ہے اہلِ بہت کو قرآن بتاتا ہے دین کیسا ہو قرآن بتاتا ہے نماز کیسی ہو قرآن بتاتا ہے حکومت کیسی ہو قرآن بتاتا ہے معاملات کیسے ہو قرآن بتاتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا کیا بتاتا ہے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے قرآن بتاتا ہے مدت رضاعت کتنی ہوگی قرآن بتاتا ہے ماں باپ کے اوپر حق کیا ہوگی قرآن بتاتا ہے جوان ہونے کے بعد بیوی کا حق کیا ہے قرآن بتاتا ہے وہ مر گیا وراثت کیسے تقسیم ہوگی قرآن بتاتا ہے بیٹیوں کو کتنا ملے گا قرآن بتاتا ہے کائنات ختم ہو گئی قرآن بتاتا ہے قیامت قائم ہو گئی قرآن بتاتا ہے کامیاب لوگوں کا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں قرآن بتاتا ہے ناکاموں کا نامہ عمال بائیں ہاتھ میں قرآن بتاتا ہے جنتی پلسلات سے چمکتے ہوئے گزر گئے قرآن بتاتا ہے ظلم کرنے والے کٹ کے جہنم میں گر گئے قرآن بتاتا ہے کامیاب رہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت قرآن بتاتا ہے ظلم کرنے والوں کو ہمیشہ کی جہنم قرآن آتا ہے ناری تکبیر عظمت قرآن شان قرآن رفت قرآن بلندیہ قرآن حضرت مولانا معاوی عظم صاحب آغاز انتہا تک سب کچھ جس ایک کے سینے میں ہے وہ سینہ کس کا ہے بولیں وہ سینہ کس کا ہے قرآن کے سینہ ہے یا نہیں ہے آج مومن تکلیف برداشت کرتا ہے قرآن والی جنت کے لئے اور کافر ظلم کر کے یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ رہوں گا اس کو پڑھ لینا چاہیے وہ حضور کے مخالفوں کے بیٹے قرآن بتاتا ہے مخالفت کرنے والوں کا مال قرآن بتاتا ہے اور حضور کے صحابہ کا فقر قرآن بتاتا ہے اور ان کا ایمان قرآن بتاتا ہے دو بڑی طاقتوں کا تکرانہ قرآن بتاتا ہے ایک کا جیتنا ایک کا ہارنا قرآن بتاتا ہے لیکن بڑی طاقت کا بے سرو سمانی کے عالم میں کھڑے ہوئے دین سو تیرہ سے ہائے جانا قرآن بتاتا ہے اور قرآن بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے جب بھی اللہ بڑوں بڑوں کو زلیل کرواتا ہے چھوٹوں کے ذریعے کرواتا ہے بدر والوں کا جیتنا کون بتاتا ہے اور بے سرو سمانی کے عالم میں جیتنے والے طاقتور کے مقابلے میں غالب آگئے اللہ بتاتا ہے ہمارا اصول یہ ہے جب بھی بڑوں کو زلیل کرواتے ہیں چھوٹوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں کتنا بڑا اللہ کہتے ہیں وہ نمرود تھا مروائیہ کسے اللہ کہتے ہیں مچھر سے مرا ہوں گا امریکہ ہوئے 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 بدر نال لیندے کہندے ہیں وہ مولویوں ہل گئے ہو وہ کئے در نال لڑن جا رہے ہو یورپ امریکہ ایٹم اسلحہ اور یہ ٹوٹے ہوئے چپل کے ساتھ جا کے کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میں بندوق پہ بھروسہ کر کے تھوڑی جا رہا ہوں میں تو محمد کے قرآن پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں اللہ چھوٹوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو زلیل کرواتا ہے مسلمانوں یہ ہم کے مزور ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا چھوٹالیس ملکوں کی فوجیں ہار گئی بھٹے پرانے کبروں والے جیت گئے چھوٹالیس ملکوں کی فوجوں کو رب نے ہرا کر بتا دیا آج بھی جو قرآن کے ساتھ کھڑا ہو غانب وہی ہوتا ہے جیتتا وہی ہے دلی سے لے کے واشنگن تک کے کفریہ طاقتوں کے علم برداروں کو آج نگینہ مارکی سے قرآن کے قاریوں کا صاف پیغام ہے تم ساری طاقت تمہارا بلا کے آجاؤ ہم قرآن پڑتے ہوئے آئیں گے ازمتِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ قرآن ازمتِ قرآن حضرت مولانا معاوی آزم صاحب یہ مت دیکھو کہ یہ حافظ صاحب ہیں یہ مت دیکھو کہ ان کے چپل ٹوٹے ہوئے ہیں یہ دیکھو تیری گاڑی کا کنیکشن سیٹلائٹ کے ذریعے واشنگن تنک ہے اور میرے درود کے ذریعے میرا کنیکشن گمبدِ خضرات اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ قرآنِ مجید کا یہ نظام پوری دنیا میں نافذ ہوگا انشاءاللہ پوری دنیا میں قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا آج میرے بھائی منشا جنگوی نے قرآنِ مجید کی ہم قرآنِ مجید کی خوبصورت اس تقریب کا منعقد کیا قرآن صرف سننے کے لیے نہیں سمجھنے اور عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ اچھے تلفزیں پڑھیں گے انشاءاللہ آخری بات جو درد دل ارز کرنا چاہتا ہوتا انگریزی اچھی ہو تو بیٹے کو وہاں پہ داخل کرواتے ہیں اے جی ذرا بچے نے ٹویشن پڑھائی اس کی اگریزی اچھی ہے وہ کہتے ہیں مہینے کا چھ ہزار لوں گا کہتے ہیں جی آپ کی مہربانی ساتھ بھی دیں گے اس کو پڑھا دیں اچھا میت اچھی پڑھانے والی استانی یا استاد دس ہزار دوں گا میری بیٹی کو پڑھا دو پانچ ہزار دوں گا میرے بیٹے کو پڑھا دو کبھی شوق ہوا فلام اسید کے امام صاحب قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھیج کے کہوں بیٹا جاؤ ان سے قرآن ایسا پڑھ لو انگریزی دیاں ریساں کرن آڑے ریازی دیاں ریساں کرن والے جدو قرآن دی ریس نہ کرن ادھوں فرعید میں ہی زلیل ہوئے جس نے قرآن کی ریس ہی نہیں کی شوق ہی نہیں کیا زلت ان کا مقدر بنتی ہے تباہی ان کا مقدر بنتی ہے اور اگر کسے بیچارے حافظ صاحب نے پڑھا بھی دیتا حافظ صاحب تو انہوں تا پانچ سو ہی بڑھا ہے اللہ دی میرے بانے نا تو انہوں تا پانچ سو ہی بڑھا ہے حافظ صاحب اس کے تو بچے ہی نہیں ہیں نا وہ تو کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے اس کی تو بھوک نہیں لگتی وہ تو پہنتا نہیں ہے یہ سارے ہمارے محول کے اندر نظر آنے والے طریقے کہ قرآن مجید سے دوری کی بات ہے تیہ کر لیں انگریزی اچھی آئے نہ آئے ریاضی اچھی آئے نہ آئے ہمارے بیٹے قرآن کے عالم بنیں گے انشاء اللہ ہمارے بیٹے قرآن کے حافظ بنیں گے انشاء اللہ ریاضی اچھی آئے یا نہ آئے یہ نمبر بعد کا ہے ہم محمدِ عربی کے سچے غلام بنیں گے انشاء اللہ صاحب اور حلِ بیت کے سچے تابدار بنیں گے انشاء اللہ اس کے لئے تیار ہو جاگتے رہو گے قرآن پڑھتے سنتے سناتے رہو گے اللہ ہم سب کہا لے